پاکستان کے لیے تاریخ سازدین شنگائی تعاون تنظیم کا 23 سربراہی اجلاس اسلام آباد کنونشن سینٹر میں جاری وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس خطے کے اہم ممالک کے سربراہن شریف وزیراعظم شہباز شریف نے ایسیو قائدین کا استقبال کیا فوٹو سیشن ہوئے ایسیو اجلاس میں معیشت تجارت اور محولیات کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا تنظیمی بجٹ کی منظوری کے لیے اہم فیصلے بھی ہوں گے ایسیو اجلاس میں سیکریٹری جنرل جان منگ شریف روسی وزیراعظم میخائل وشستین چینی وزیراعظم لیچیانگ بھی موجود ایرانی وزیراعظم سید محمد اطابق منگولیا کے وزیراعظم ایون اردن بھارتی وزیر جے شنکر اور تکمانستان کے نائب چیئرمن برائی کابینہ راشد مرید آب بھی مہمان بیلاروس کے وزیراعظم رومان گول آف چینکو وزیراعظم قازقستان آل ریس بیکٹین آف کرغزستان کے وزیراعظم یوپروف اکیل بیک کاجک وزیراعظم کاہر رسولزادہ بھی شرکہ میں شامل شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس کا انعقاد اعزاز ہے تنظیم کے رکن ممالک دنیا کی آبادی کا چالیس فیصد ہیں پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے معاشی ترقی استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا وزیراعظم شہنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس سے صدارتی خطاب کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر میار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں ہمیں غربت کی وجوہات جاننی ہوں گی یقین ہے اجلاس میں دور رس نتائج ملیں گے ہم عالمی منظر نامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں موجودہ صورتحال اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے مستحتم اغوانستان خطے کے لیے ضروری ہے اغوانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا ایسی او اجلاس سے اہم خطاب کہا عالمی برادری اغوانستان میں انسانی بنیادوں پر توجہ دے اور یقینی بنائے کہ اغوانستان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو بیلہ روس کے وزیراعظم رومان گول آف چینکو نے اپنے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کی تقریر کو سراہا عالمی سطح پر پاکستان کی کامیابیوں کی بھی تعریف ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے صرف پاکستان نہیں ایسی او کی ترجمانی کی شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی انتہائی سخت اس نعاباد میں بارہ ہزار چھ سو چھ سو چھ سکیورٹی اہل کار ڈیوٹی پر معمود ویفاقی پولس ایف سی پی سی سن پولس اور پاک رینجرز کے اہل کار تائنات وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے چھ سو سے زائد گاڑیاں مختص شہر اقتدار میں عام تاتیل عام شہریوں کی عام دورب بلکل نہ ہونے کے برابر تمام اسکول مارکٹ کاروباری مراکز بند میڈیکل اسٹور کے علاوہ تمام تر چیزوں کی دکانیں بھی بند شہنگائی تعاون تنظیم یورو ایشیای خطے کا اہم اتحاد ایسیو کی بنیاد دوہزار ایک میں چین اور روس نے رکھی مقصد روس چین اور وسطی ایشیای ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور استحقام کا فروغ ارقیم میں کازکستان کرغزستان تاجکستان اسبکستان پاکستان بھارت اور ایران شامل امریکہ گروپ بندیوں ان کے انتخاب کے ہر ملک کے خودمختار حق کا احترام کرتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پاکستان میں جاری شہنگائی تعاون اجلاس پر بیان کہا ہم حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ کسیل الجہتی فورمز میں شرکت میں بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور احترام کو یقینی بنایا جائے ایسیو اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے نغمہ جاری وزارت اطلاعات و نشریات کے جاری نغمے میں پاکستان کے رنگرنگ ثقافتی ورسے اور مہمان نوازی کی روایت کی جھلک پیش کی گئی کاروباری ہفتے کے تیسے دن پاکستان سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ انڈیکس میں تیزی کا رجحان سرمایہ کاروں کی دلچسپی کی وجہ سے بازار حصے میں چار سو چھتیس پوائنٹس کی تیزی کئی ایس کی ہنڈرڈ انڈیکس ایک بار پھر چھاسی ہزار پوائنٹس کی سطح قبول کر گیا پی ایس ایکس میں ہنڈرڈ انڈیکس چھاسی ہزار دو سو چھتر پوائنٹس کی سطح پر پہنچا چھبیسویں آئینی ترمیم کے منظوری کے لیے اہم پیش شرف قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کل ہوگا سمری وزیراعظم کو بجوا دی گئی اجلاس کی تیاریاں مکمل قومی اسمبلی سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب آئینی ترمیم کے مصابدے کی منظوری دیے جانے کا امکان مصابدے اور تجویز پر غور کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کی بیٹھاک آج پرشید شاہ کی زیر صدارت ہوگی مختلف جماعتوں کے مصابدوں پر بھی غور ہوگا آئینی ترمیم کا معاملہ پیگلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتفاق رائے بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان کے درمیان اہم ملاقات جے یو آئے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اتفاق رائے میں پہنچنے میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے نواز شریف کے ساتھ بھی اتفاق رائے چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا اتفاق رائے میں مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے ہمارا مقصد غیر متنازع طریقے سے آئین سازی کرنا ہے بانی پی ٹی آئے مکمل صحتمن بلڈ پریشر نارمل ہے مزید کسی علاج اور عدویات کی ضرورت نہیں میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی کے میدے کے مسائل تضابیت اور کان کی بیماری سے متعلق شکایات پر علاج جائے لاہور کے نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ احتجاج کا سسلہ آج بھی جاری موٹر سائیکل پر سوار طلبہ مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں حکومت پنجاب کی آلہ اختیاراتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ سامنے آگئی کمیٹی نے لڑکی اور والدین سے گھر پر تین گھنٹے ملاقات کی آلہ اختیاراتی کمیٹی نے چھتیس افراد کے بیانات رپورٹ کیے دوہور کے نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کو بنیاد بنا کر ڈس انفرمیشن پھیلانے کا معاملہ ساتھ رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے میں ملوث اناثر کے خلاف کارروائی کا آغاز کالج پرنسپل کی جانب سے دی گئی شکایت پر کارروائی تحقیقاتی ٹیم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈس انفرمیشن پھیلانے میں ملوث اناثر کی شناخت کرے گی تحقیقاتی ٹیم امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کی بھی نشاندہ ہی کرے گی ساتھ رکنی انکوارڈی ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر کر رہے ہیں